آج ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کا ایک فائدہ مند قسم کا جوس انار کا جوس تیار کیا ہے جو آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کو ایک دم سے ایکٹیف کر دے گا کیونکہ اس میں ہم نے جو جو چیزیں شامل کی ہیں وہ بہت ہی فائدہ مند ہیں آپ کے میدے کے لیے آپ کے حازمے کے لیے تو یہ جوس ہم نے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک ضرور کریں اور فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور چلیے تیاری کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے انار کا اتنا فائدہ مند جوس کس طرح تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے جوس کی ریسپی آج میں انار کا جوس آپ کو بنانا بتاؤں گی ایک بلکل ہی مختلف طریقے سے بہت خوش ذائقہ ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہے انار کا موسم ہے اور انار کتنے فائدہ مند ہیں اس کا فائدہ ہر کوئی جانتا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ انار صحت کے لیے کتنے اچھے ہیں بعض اوقات انار کھٹے بھی آ جاتے ہیں جو کہ کھائے نہیں جاتے چھوٹے بچے تو بلکل نہیں کھا سکتے گلے خراب ہو جاتے ہیں ان کے تو بعض بڑے بھی انار نہیں کھا سکتے جن کو دانتوں کا پرابلم ہے وہ بھی انار نہیں کھا سکتے تو جوس بنانا بیسٹ ہے اور جوس میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جائیں جس سے اس کی کھٹاس بھی کم ہو جائے خوش ذائقہ ہو جائے بچے بڑے سب پی سکیں تو آج جو ریسپی ہے وہ اسی اس پر بنائی ہے میں نے اسی میتھڈ پر بنائی ہے تو میں نے تین عدد انار جو تھے بڑے سائز کے وہ میں نے اس کو چھیل کر انار کے دانے نکال لیے ہیں سارے اور دھونا تو اس کو بلکل نہیں ہے کئی آپ اس کو دھونے بیٹھ جائیں اس کو دھونا نہیں ہے آپ نے بس انار کے دانے نکال لیے ہیں اس کے علاوہ جی میں نے چار بڑے کھانے کے چمچ چینی لے لی ہے اور تھوڑا سا ادھی چائی کی چھمچ جہاں جہاں کو لی ہے اور چار کی چھمچ جہاں بڑے میں کیا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے آپ نے دوسرا نمک بھی استعمال کرسکتے ہیں لیکن کالا نمک جہاں اپنے ذائقے میں آپ کو چھوڑا سا شہر ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی آپ نے تھوڑا سا مل گیا ہے اس سائٹ پر گر گیا تھا اور آڈی چھمچ جہاں گا جی نکال لیا ہے اور چار کھانے کی چھمچ چھینی ہیں ان انار کے دانوں کو چینی کو زینے پاودر کو اور کالے نمک کو میں بلینڈر میں ڈال کر اس کا جوس تیار کرتی ہوں تھوڑا سا پانی بھی شامل کرنا پڑے گا تو میں جوس تیار کرتی ہوں میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کر بہت اچھے طریقے سے چلا لیا ہے اب میں اس کو چھان لیتی ہوں الحمدللہ جی جوس جو ہے انار کا بہت ہی مزے دار جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو چھاننے کے بعد اس میں سے بیج نکال کر اس کا پلپ میں نے دوبارہ اس میں شامل کر دیا جس سے یہ اس کے غزائیت میں کوئی فرق نہیں پڑا اور اس کو جو ہے میں نے اس کا پلپ ضائع نہیں کیا اور یہ ایسا جوس ہے جو پیتے ہی آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کو اگڈم سے ایکٹیف کر دے گا آپ خود بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے کہ اس میں زیرہ اور کالا نمک شامل ہے تو کیسی لگی آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے اور کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک ضرور کریں تو اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ کو دلığı حافظ جعل فرمائے بے